اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم ہاں مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے فقیلالہو پھر پوچھا گیا آیا کون المومن قراباً آقا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا بخیل بھی ہو سکتا ہے بزل بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ مومن جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا تو اس حدیث مبارکہ میں بھی گویا کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ جو صفت ہے وہ مومن کے اندر نہیں پائی جا سکتا امام احمد نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ ایمان سے مخالف ہے ایک اور موقع پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ پورا مومن نہیں ہوتا جب تک مزاک میں بھی جھوٹ کو نہ چھوڑ دے اور جھگڑا کرنا نہ چھوڑ دے اگرچہ سچا ہو یہ حدیث مبارکہ بھی بہت ماناخیز ہے اس حدیث مبارکہ میں ہمارے معاشرے میں ایک پائی جانے والی بہت بڑی برائی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بس آقا چند دوست بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی جھوٹ بول دیتا ہے بیچ میں تو ساتھ بیٹھنے والا اسے کہتا ہے یار یہ تمہیں جھوٹ بولا ہے تو وہ بلکل تھک سے بولتا ہے یار میں نے تو مزاک کیا ہے یعنی اس کا نظریہ اور ذہن یہ ہوتا ہے کہ شاید مزاک میں جھوٹ بولنا صحیح ہے تو اس حدیث مبارکہ پر غور کیجئے اس حدیث مبارکہ کو بار بار پڑھنا پڑے گا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک بندہ جھوٹ بولنا مزاک میں بھی ترک نہ کر دے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے اس وقت تک بندہ پورا مومن نہیں ہو سکتا ہے بیٹھے بیٹھے بات بات میں جھوٹ بول دیتے ہیں اور دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں تو مزاک کر رہا ہوں میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مزاک میں بھی جھوٹ بولنا ناجائز ہے یہ مت سوچئے کہ مزاک میں جھوٹ بولنا شاید جائز ہے نہیں مزاک میں بھی جھوٹ بولنا ناجائز اور حرام ہے چاہے آپ سنجیدگی کی گفتگو کر رہے ہوں یا آپ پھر مزاک میں گفتگو کر رہے ہوں سنجیدگی میں بھی جھوٹ بولنا ناجائز ہے اور مزاک میں بھی جھوٹ بولنا ناجائز ہے بس اوقات لوگوں کو ہسوانے کے لئے جھوٹ بولا جاتا ہے یار میں تو ویسے تفریح کر رہا تھا یار محول کوئی سازگار نہیں تھا تو میں نے بولا کوئی مزاک کر دیتا ہوں اور ایسی مزاک کرنے سے وہ محول سازگار ہو جائے گا میں نے تو صرف اس لئے سے جھوٹ بولا ہے میرے میچھو اور پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین چاہے آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لئے جھوٹ بول رہے ہوں یا مزاک کے لئے جھوٹ بول رہے ہوں یا سنجیدگی کی وجہ سے جھوٹ بول رہے ہوں جھوٹ بولنا ناجائز ہے یہ مت سوچیں کہ جھوٹ مزاک میں جائز ہے یا محول خوشگوار کرنے کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے یا لوگوں کو ہسانے کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے نہیں یہ بھی ناجائز ہے میٹھے اور پیارے اس نامیں بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے اس کے لئے جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہسانے کے لئے جھوٹ بولتا ہے اس کے لئے ہلاکت ہے اس کے لئے ہلاکت ہے نبی قریم علیہ السلام نے تین مرتبہ ہلاکت کا فرمایا کہ جو لوگوں کو ہسانے کے لئے جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے اس کے لیے ہلاکت ہے تو وہ میرے ناظرین بھائی اور میرے مچھ مچھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں لوگوں کو حسانے کے لیے بھی چھوٹ بولنا ناجائز اور گناہ ہے بس اوقات یہ ہوتا گیا جو سامنے والے کے دل میں کوئی مقام بن جائے گا یار اس کو تو بڑا بولنا آتا ہے اگر بولنا آتا ہے تو سچ بولی اور اگر بولنا نہیں آتا تو یہ سوچ کر کہ میں جھوٹ بولوں گا تو لوگوں کے دلوں میں یہ بات آجی کہ اس کو بھی بات کرنا آتی ہے تو میرے محترم اور پیارے پیارے پی اس طرح کا ذہن بساوقات انسان کو پریشان کر دیتا چھوٹ جو ہے بہت بری چیز ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں چھوٹ بولنے والوں پر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے نبی کریم علیہ السلام نے جھوٹ بولنے والوں پر ناراضگی فرمائی ہے اور بساوقات غضب کا اظہار فرمایا ہے تو میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو جھوٹ سے اجتناب کیجئے جھوٹ سے بچئے اور جھوٹ سے اپنے آپ کو کوسو دور رچئے حضرت ابو برزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے مو کالا ہوتا ہے اور چغلی سے قبر کالی ہوتی ہے یہ حدیث مبادکہ ہم اپنے معاشرے میں غور کریں جھوٹ کتنا پایا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ چغلی بھی ہے اسم کا بھی بہت ایک یوں کہلے کہ تہتہ بدا ہوا ہے چغلی بھی عام ہے جھوٹ بھی عام ہے غیبت بھی عام ہے فہوشگوئی بھی عام ہے اور بس انسان شاید بغیر سوچے سمجھے بڑی پیاری بات کتابوں میں لکھی ہے کہ جب انسان بولے تو تول کر بولے پہلے سوچے پہلے تولے اور پھر بولے بساوقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان بول دیتا ہے اور بول کر اس کو ندامت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بول کر اس کو کسی کے سامنے رسوہ ہونا پڑتا ہے امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امی کلسوم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان میں اچھ بات کہتا ہے اچھی بات پہنچاتا ہے جو شخص لوگوں کے درمیان سلح کروانے کے لیے اگر خلاف واقع کوئی بات کر دیتا ہے اس کا مقصد دو ٹوٹے ہوئے دنوں کو ملانا ہے دو مسلمان کے درمیان سلح کروانا ہے اگر اس مقصد کے لیے اس مقصد کو پانے کے لیے اگر کوئی خلاف واقع کوئی بات کہہ دیتا ہے فرمایا کہ اس کی پکڑ نہیں یعنی بڑی پیاری بات حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی مرعات شرح مشکات میں اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں جو دو مسلمان لڑے ہوئے مسلمانوں کے درمیان جھوٹی خبر پہنچا کر یعنی جو مسلمان دو لڑے ہوئے مسلمان کے درمیان جھوٹی خبر پہنچا کر ان میں صلح کروا دے تو وہ گناہگار نہیں اور یہ جھوٹ گناہ نہیں مثلا دو شخص ہیں زید اور خالد زید اور خالد کا آپس میں جھگڑا ہے اور ان کے آپس میں ناراضگی ہے ایک شخص عمر وہ آ کر زید اور خالد کے درمیان صلح کروانا چاہتا ہے اور وہ زید کے پاس آ کر یہ کہتا ہے کہ یار خالد تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا اور تمہیں سلام کہہ رہا تھا مقصد یہ ہے کہ اس زید کے دل میں خالد کی محبت پیدا ہو حالانکہ خالد نے اس کو سلام کہا نہیں خالد نے اس کی تعریف کی نہیں یہ خلاف واقع بات اس کو اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ خالد کی محبت زید کے دل میں پیدا ہو جائے یہ نیت اسی طریقے سے اب وہ خالد کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ زید تمہیں سلام کہہ رہا تھا اور بڑی تمہاری تعریفیں کر رہا تھا وہ اور تمہاری اچھے اچھی باتیں کر رہا تھا وہ یہ اس نہیں حالانکہ زید نے اس کی تعریف کی نہیں زید نے اس کو خالد کو سلام بھیجا نہیں لیکن یہ خلاف واقع بات کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے مقصد اس کا کیا ہے تاکہ یہ ٹوٹے ہوئے دل جڑ جائے ان دو مسلمانوں کے درمیان سلا ہو جائے اگر اس نیت سے وہ اس طرح خلاف واقع بات کہتا ہے حدیث مبارکہ کی روشنی کے مطابق ایسا شخص گنہگار نہیں ہے بلکہ اس کی نیت اگر اچھی ہے کہ میں ان دو مسلمانوں کے درمیان جو جھگڑا ہے اس کو ختم کروانا چاہتا ہوں ان دو مسلمانوں کے درمیان سلا کروانا چاہتا ہوں ان دو مسلمانوں کو ملانا چاہتا ہوں اگر اس کا یہ مقصد ہے اگر اس کی یہ نیت ہے اس مقصد کو پانے کے لیے وہ خلاف واقع بات کر رہا ہے اور وہ بات جو زید اور خالد نے ایک دوسرے کے بارے میں کہی نہیں وہ کہہ رہا ہے اگر اچھی نیت ہے تو فرمایا کہ اس کی وجہ سے اس کو ثواب بھی ملے گا تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین جھوٹ کے متعلق آپ نے سنا کہ جھوٹ کتنی بری چیز ہے جھوٹ سنجدگی میں بولیں تب بھی ناجائز ہے مزات کرتے ہوئے بولیں تب بھی ناجائز ہے لوگوں کو ہسانے کے لیے بولیں تب بھی ناجائز ہے اور اس طریقے کے جتنے بھی معاملات ہیں چاہے وہ کاروبار میں ہو چاہے وہ اجارے کے معاملات میں ہو چاہے وہ خرید و فروخت کے معاملات میں ہو یا کسی بھی حوالے سے ہو جھوٹ میں سامنے والے بھائی کو دھوکہ دینا پائے جاتا ہے مسلمان کو دھوکہ دینا مسلمان سے خیانت کرنا سے جھوٹ بیانی کرنا شریعتِ متحرہ نے ان سب چیزوں کو منع فرمایا ہے ان سب چیزوں سے بچنے کی تلقین کی ہے اور میٹھے اور پیارے سنہیں بھائیو انسان یہ سوچے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں انسان کا معاشرے میں ایک امیج اور ایک وقار جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے